لیکن ان کی حیت اب وہ نہیں ہے جو انسانوں کی ہے ان کا ایک جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی آٹھ سے دس فٹ کا ہے اور وہ بندروں کی سی مالد اور وہ جو بنمانس قسم کی ان کی صورت ہے اور جسم کے اوپر ان کے بال ہیں اور وہ دو کلرز کے بلیک اور وائٹ کلرز کے ہیں تو وہ موسٹ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدان حشر کا واقعہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں حاضر ہوں تیار ہوں اور ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہیں پھر اللہ فرمائے گا کہ جہنم میں جانے والوں کو نکال لو تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ جہنم میں جانے والے کتنے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو مدھوشی کے عالم میں دیکھو گے حالانکہ وہ مدھوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے وہ ایک کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو کیونکہ وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا جبکہ باقی نو سو نینانوے یجوج ماجوج میں سے ہوں گے یجوج ماجوج ہزار ہوں گے حدیث کے الفاظ ہیں یعنی کہ باقی جو نو سو نینانوے ہیں وہ یجوج ماجوج میں سے ہوں گے اب یہ حدیث شریف اس کے مختلف پہلوں نکل سکتے ہیں لیکن جو یجوج ماجوج کی ڈسکرپشنز اور چیزیں آئی ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے روایات سے ہمیں پتا چلتا ہے اور متعدد دوسرے ریفرنسز سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یجوج ماجوج قرآن میں بھی جیسے آئے کہ وہ ہر بلندی سے تمہیں آتے ہوئے دیکھو گے یہ چیز میری سمجھ کے مطابق سیمبولک نہیں ہے کہ وہ کسی انچی پوسٹ پہ قبضہ کر لیں گے کچھ لوگ انہیں کسی قوم سے چائنیس سے جوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ زائنس سے جوڑ دیتے ہیں اشکنازی جیوز سے جوڑ دیتے ہیں لیکن میری سمجھ کے مطابق یہ سیمبولک نہیں ہے بلکہ یہ ایکچول میں ایک مخلوق ہے حدیث حریف میں متعدد جگہ پہ آتا ہے کہ وہ غار میں بند جگہ پہ ہیں دیواروں کے پیچھے ہیں جہاں پہ وہ دیواروں کو یعنی کہ وہ کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان سے باہر آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن وہ آ نہیں پاتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ چیز اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ایکچول میں ایک مخلوق ہے جو حضرت زلکرنین نے ایک دیوار کے پیچھے جن کو بند کر دیا تھا اور وہ مخلوق اسی بند جگہ کے اندر اسی غار میں اسی کیو یا جو بھی ایک پورا ایریا ہے اس کے اندر بند ہیں اور وہ وہاں پہ ان کی افضائش نسل ہو رہی ہے وہ پل بڑھ رہے ہیں ان کے بچے ہو رہے ہیں ان کی عبادی بڑھتی جا رہی ہے تو ایک تو واقعہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قدر بڑھ چکے ہوں اس قدر بڑھ چکے ہوں ان کے عبادی اس قدر ہو چکی ہوگی کہ جب وہ ظاہر ہوں گے اسی لئے تو پھر آتا ہے نا کہ وہ پھر سارا پانی پی جائیں گے اور ساری فصلیں تباہ کر دیں گے اور جو بھی لوگ اللہ تعالی جن کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دے گا دجال کے آنے کے بعد جن لوگوں نے دجال کو نعوذ باللہ خدا مان لیا ہوگا اللہ تعالی ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دے گا اور پھر دجال کو کھول دے گا دجال کو باہر نکلنے کی اس وقت تو وہ سوری یا جو جمع چوچ کو سوری باہر نکلنے کی یعنی کہ وہ چھوٹ ہو جائے گی تو اس وقت وہ اس قدر ہوں گے کہ ساری فصلیں تباہ کر دیں گے ساری زمین پر پھیل جائیں گے تو ظاہر اسی بات ہے اگر وہ اس قدر پوری زمین پر آپ کو معلوم ہے آج بھی زمین کا میجر ایریا خالی ہے تو ان کی تعداد اس قدر ہوگی اس قدر ہوگی کہ اگلے پچھلے انسانوں سے زیادہ ان کی تعداد ایک وقت میں ہوگی یعنی کہ اس قدر وہ زیادہ ہوں گے کہ اس کے مقابلے میں انسان سارے انسان وہ 0.1% ہوں گے ایک ایک اس کا پہلو یہ نکلتا ہے دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ بھی جہنم میں بھیجے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے معاملات ان کے کرتوت جو ہیں وہ یاجوج مجوج جیسے ہوں گے کہ جو ملا کھا لیا اور جس کا چاہے حق مار لیا اور جس کے لئے چاہے دل میں دشمنی رکھ لی جس پہ چاہے ظلم کر دیا زیادہ تر انسانوں کا معاملہ ویسے آج بھی ایسا ہی ہے اور لوگ جو ہیں اپنے نفس کے پجاری زیادہ ہیں اور جہالت اور جنگلی پن دیکھنے میں آپ کو انسان نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ جانوروں کسی ماند ہوتے ہیں بیسٹ کی ماند ہوتے ہیں اور جہاں کمزور دیکھا اس کا حق مار لیا اور اس کے اوپر ظلم کر دیا جہاں طاقتور دیکھا اس کے آگے جھگ گئے تو دوسرا معاملہ اس کا یہ ہو سکتا ہے لیکن زیادہ معاملہ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد اس قدر بڑھ چکی ہے وہاں پہ کہ جب وہ کھولے جائیں گے کہ وہ سارے انسانوں کے یعنی کہ اوورال سارے انسانوں کے مقابلے میں 999 گناہ زیادہ ہوں گے اور جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو کہ وہ ایک تم لوگوں میں سے ہوگا اور 999 یجوج ماجوج میں سے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں جانے والے یعنی ان کے اولاد کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے تو اس سے یہ بات بھی حدیث کے مفسرین نے نکالی ہے کہ یہ حضرت نو علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اب یہ والی بات درست ہو سکتی ہے بلکل لیکن جو حدیث میں ڈسکرپشنز آتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات انسانوں تک پہنچ رہی ہیں ان کے مطابق وہ یجوج ماجوج اس حیت میں نہیں ہے جس حیت میں انسان ہے اور ان کا معاملہ چاہے وہ پہلے انسان ہی ہوئے ہوں لیکن ان کا معاملہ ویسا ہو سکتا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب السبت تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار بندر اور خنزیر بنا دیا تھا ان کی نافرمانی کی وجہ سے تو یہ موسٹ پابلی انسانوں کی نسلوں میں سے ہو سکتے ہیں انسانوں میں سے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی حیت اب وہ نہیں ہے جو انسانوں کی ہے ان کا ایک جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی آٹھ سے دس فٹ کا ہے اور وہ بندروں کی اسی مالد اور وہ جو بنمانس قسم کی ان کی صورت ہے اور جسم کے اوپر ان کے بال ہیں اور وہ دو کلرز کے بلیک اور وائٹ کلرز کے ہیں تو وہ موسٹ پابلی انسانوں میں سے ہی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی وجہ سے ان کے کسی عمل کی وجہ سے اس صورت میں بنا دیا اور اب وہ جہاں کہیں پہ بھی ہیں وہ پل بڑھ رہے ہیں اور وہ طاقت حاصل کر رہے ہیں اور میبھی وہ دیواروں کو اور وہ اس چیز کو توڑنے کی کوشش میں اور بھی زیادہ ان کے مصر سٹرانگ ہو گئے ہیں ان کے اندر جمپنگ ایبلیٹیز اس قدر آگئی ہیں کہ وہ اوپر سے اس قدر انچائی سے جمپ کریں گے کہ ایسے لگے گا کہ وہ اسمان سے اترتے گا رہے ہیں من کلی حدبی انسلون تو اللہ تعالی ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور مجھے تو یہی سمجھائی ہے ایسے حدیث سے لیکن ہمارا علم ناقص ہے نامکمل ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ اصل بات کیا ہے کہ جب وہ سامنے آئیں گے جب وہ نکلیں گے پھر ہی پتا چلے گا لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالی اللہ نہ کرے کہ ہمیں وہ دور دیکھنا پڑے اللہ تعالی ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرمائے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اہلِ حق میں سے رکھے اور اللہم حینا سعیدہ وعمتنا شہیدہ سعادت کی موت اور اللہ تعالی کے رستے میں اس کی اطاعت بجا داتے ہوئے ایمان کی موت اور اگر ہمارے نصیب میں ہوتا اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت بھی نصیب فرمائے آمین یا مجیب السائلی